ہیلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ یہ ایک کافی امپورٹن ویڈیو ہے ایکزیم کے پوائنٹ آف ویو سے جو فائیوئر میں سے ہم نے تیار کی ہے یہ ویڈیو تو اس میں جو ہے پہلا اس کا ایم سی کیوز جو ہے وہ کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں خادم پورا کی کل عبادی جو تھی ایک لاکھ تھی مرد خواتین کی تداد یہ اقصہ ایک ہے اور ریکارڈ کی گئی سن بلوگت کی عمر میں عورتوں کی تداد تقریباً دس ہزار ہے اور اس سال میں جو ہے نا اسی سال میں اس عمر کی خواتین میں زجگی کے دوران امواد کی تداد پنتالیس شمار کی گئی ان سب سے بعد آخص کی گئی کہ دو ہزار اٹھارہ میں سن بلوگت کی عمر میں خواتین کی شرعہ امواد ہزار ہے تو اس میں آپ کون سی اس میں کیا کریں گے کہ شرعہ امواد ہزار میں سے کتنی ڈیش ہے تو اب آپ کس میں سے لگانا ہے اندازہ کہ کتنی ہوگی تو اس میں جو سٹوڈنٹ ہے اس کا آپشن وہ ہے 4.5 ہوگی ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے پچیس سالہ دورانہ جو ہے یہ گلگت کی رہائشی ہے اور وہ 38 ہفتے حمل مطبعہ 38 ہفتے کے حمل سے ہے ٹھیک ہے اور اس کو کیا ہو گیا ہے کہ بلند فشار کون ہے یعنی کہ یہ ہیپر ٹینشن کی شکار ہے ابھی پیس کا پڑا ہوئے ہیپر ٹینسیو ہے دو دن پہلے اس کی ملاقات میڈ وائف رابیہ سے پہلی دفعہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس دائی مطبعہ اس نے کیا کیا ہے کہ میڈ وائف کو مطبعہ دائی کو میڈ وائف پر فوقیت دیتی رہی اور اب جو ہے بدقسمتی سے اس کی جو بچہ ہے نا بدقسمتی سے اس کی موت بچے کی پڑائش کے کچھ دن بعد ہو جاتی ہے میڈ وائف یہ جانتی ہے کہ دورانہ موت کی وجہ مدرجہ زیل کیا ہو سکتی تھی تو اس میں کیا تھا کہ کیا ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی ایک ہے جو اس میں سے نہیں ہے باقی سب ہی وجوات ہو سکتی ہیں موت کی خون کا زیادہ زیاہ ہو جانا یہ وجہ تھی زچکی کے دوران ازار کا اصل نہ ہونا تو یہ بھی وجہ تھی اور اچھی گزا کر لینا یہ نہیں ہے تو یہ بھی تھے زچکی کے دوران شدی جھٹکے لگنا یہ بھی اس کی موت کی وجہ بنا تو یہ کیا ہوا کہ اس میں اچھی گزا لینا جو ہے یہی ایک پوائنٹ ہے جو بیچ میں مطبکہ نہیں آرہا تو یہی ہے اس میں لکھا گیا ہے آپشن میں یہ دیا گیا ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ ہے جو نہیں ہے تو اس میں کیا تھا اچھی گزا زچکی کے بعد چوتھی سٹیج میں خاتون کو کتنی دیر مشاہدے میں رکھا جاتا ہے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے چار گھنٹے تو دو گھنٹے مشاہدے میں رکھا جاتا ہے زنانہ پیلویس کے کتنے جوڑ ہوتے ہیں تو الف میں پانچ ہوتے ہیں بے میں چھے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس میں کتنے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں چار جوڑ ہوتے ہیں تو نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا اس میں پانچواں ایم سی کیوز تو سٹوڈنٹ اس میں جو ہمارا فیفت ایم سی کیوز ہے وہ کیا ہے کہ پیلویس کے اخراجی سراغ کا انٹیریر پوسٹیریر ڈائیمیٹر کی پھمائش کتنی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے یہ تھرٹین پوائنٹ تھرٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ آ جاتا ہے رہیلا کمیونٹی مڈوائیب کے پاس آئی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ وہ آٹھ ماہ عمل سے ہے اور کچھ دنوں سے اسے قبض کی شکایت ہو رہی ہے مڈوائیب اس کو کیا مشورہ دے گی دن میں کم از کم بارہ گلاس پانی پیئے رہشے دار گزہ کھائے زیادہ زیادہ پھل اور سبزیاں کھائے اوپر دیئے گئے تمام مشورے دروست ہیں تو یعنی کہ یہ جو آپ کا اینڈ والا تے ہے یہ آپ اس کے اوپر سرکل بنائیں گے کہ یہ سب ہی ہمیں مشورے دینے کی ضرورت ہے فیٹس کی کھوپڑی میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں سات ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹ اس میں کتنے ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں سات اور زچگی کے بعد پانسو ملی لیٹر سے زیادہ کون کا زیادہ ہو جانا یہ کس کی علامت کہلاتا ہے پی پی ایچ اے پی ایچ اکلمشیا یا انیمیا تو یہ پی پی ایچ کہلاتا ہے میڈ وائف عمل کے پہلے ٹرائمیسٹر کے دوران دیکھ پال سے مطلق ہیلتھ ایجوکیشن دیتی ہے کہ کن وجوات پر زور دے گی بقاعدہ چیک اپ کروائے اور یا پھر بچوں کو ٹکے لگوائے یا پھر یہ کرے کہ مکمل آرام کرے اور خاندانی منصوبہ بندی کرے تو اس پر ابھی جو ٹائم ہے انٹینیٹرل پہ تو بقاعدہ چیک اپ کروائے ٹھیک ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمیتہ دوارہ ہفتے کی حاملہ خاتون کمزوری اور چکر آنے کی شکایت کے ساتھ آئی ہے اس کا رنگ زردی مائل ہے اور یہ ہیموگلوبین دس گرام ڈی ایل ہے آپ اس خاتون کو کیا ہدایت دیں گے تو اس میں سٹوڈنٹ آپ نے اس کو کیا کیا ہدایت دینی ہے اس میں اس کو فالک ایسر دیں گے پھر اس کو ہم گوشت زیادہ لینے کا بولیں گے یا پھر تلی ہوئی اشیاء یا متوازن گزہ دیں گے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے کہ ایک مطین جگہ کی عبادی میں ایک مطین سال کے دوران ماں میں حمل کی پچیدگیوں کی وجہ سے امواد کی تداد اس جگہ کی ڈیش شرع ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ سارے آپشن آپ کے سامنے ہیں تو اس میں ماں کی زجگی کی شرعہ ماں کی امواد کی شرعہ یا ماں میں معذوری کی شرعہ ماں میں حمل کی شرعہ تو جب ہم یہ ریکارڈ چیک کرتے تو پھر ماں کی امواد کی شرعہ بحصیت کمیونٹی مدوائیو کا کمیونٹی میں کیا اہم کردار ہوگا بماریوں کی تشریف کرنا بماری کا علاج کرنا صحت کی تعلیم کے ذریعے ماں کی شرعہ امواد کو کم کرنا یا معاشی امداد فراہم کرنا تو صحت کے ذریعے جو تعلیم دی جائے گی کہ ماں کو یہ کیسے امواد کی شرعہ کو کم کیا جائے پھر آ جاتا ہے جس منوریا سے کیا مراد ہے مہماری کی مقدار میں گینمولی اضافہ جنسی احترام کے دوران دردیں مہماری کے دوران درد کا ہونا یا پھر ڈیلیوری کے درد کا ہونا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مینسیز میں یا مہماری میں جو درد کا آنا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیس منوریا بولتے ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے ایک گرام کاربو آئیٹریٹس میں کتنی کیڑریز ہوتی ہیں تو یہ کتنی ہوتی ہیں سٹوڈنٹ یا آپ کے پاس آپشن ہے تو اس میں چار ہوتی ہیں نیکسٹ آ جاتا ہے پریمری گرائیوڈا خاتون میں بچے کی حرکت کون سے جو کون سے ہفتے میں عمومن محسوس ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہے سٹوڈنٹ یہ عمومن جو ہوتی ہیں کہ کتنے یہ پوائنٹ لکھے ہوں ہیں تو بیس بائیس چوبیس اور بائیس تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ بائیس میں ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ ایک ایمپورٹنٹ ویڈیو تھی جس کا یہ پارٹ ون تھا اور اس کی میں ایک اور ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ پھر اس کو ضرور دیکھئے گا اور یہ جو ہیں ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تھینکیو سٹوڈنٹ ویڈیو کو وانچ کرنے کے لیے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں